کرنپور کے ایک گھنے جنگل میں ٹھونہ چیڑا اپنے پریوار کے ساتھ رہتے تھے وہاں بہت ہی گریب تھا وہاں اکیلا کام کر کے اپنی روزی روٹی چلاتے تھے اس جنگل میں ایک توتہ اور ایک توتی رہتے تھے اور اسی جنگل میں ایک دست کووہ بھی رہتا تھا ایک دن کی بات ہے ٹھونہ کی کسی بیماری کے قارن اچانک موت ہو جاتی ہے کس دنوں کے بعد ٹھونہ جتنا روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھا تھا وہاں ختم ہو جاتا ہے ایک دن ٹھونی کا بچہ بولتا ہے ممہ ممہ مجھے کھانے دو مجھے بہت بھوک لگی ہے کھانا کہاں ملے گا جتنا پیسہ جمع تھا وہاں تو ختم ہو گیا ہے اب پیسہ کہاں ملے گا نہیں ممہ اگر ابھی کھانا مجھے نہیں ملا تو میں بھوک سے مر جاؤں گا اس کے بعد ٹھونی کا دوسرا بچہ بولتا ہے ممہ ہمارے پاس کس جمین ہے ہم اسے بیچ کر روجی روٹی چلاتے ہیں نہیں نہیں وہاں زمین نہیں بیچ سکتی وہاں زمین تمہارے پیتا جی نے بڑی مشکل سے خریدا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہاں زمین ایک دن کام آئے گا لگتا ہے وہاں دن آ گیا ہے کیسے ممہ میں کچھ نہیں سمجھا تم لوگ اپنے گھوصلے میں ہی رہو میں کچھ دیر بعد تمہیں آ کر سب بولتی ہوں یہاں کہ کر ٹھونی توتا کے گھوصلے کی طرف چل دیتی ہے اور وہاں پہنچ کر توتے سے بولتی ہے توتا بھائی او توتا بھائی ارے ٹھونی تم اچانک میرے گھوصلے میں آپ لوگوں کو تو پتا ہی ہے کہ میرے پتی کچھ دن پہلے اس دنیا سے چلے گئے اب مجھے گھر چلانے میں بہت پریشانی ہوتی ہے اگر ابھی آپ مجھے کچھ روپیے دے کر مدد کریں گے تو ہم ہمارے جمین میں عام لگانا چاہتے ہیں اور اسی کو بیج کر ہم آپ کا روپیہ واپس کر دیں گے جب ہی توتا توتی سے بولتا ہے کیا دھونی کو کچھ روپیے دینا چاہیے کیا کہتی ہو اوشی دینا چاہیے اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی مدد نہیں کرے تو ایسے پڑوسی کے رہنے یا نہیں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور شاید آپ کو پتا نہیں ہے ایک بار آپ بیمار پڑے تھے تو میرے پاس روپیہ نہیں تھا تب میں ٹونہ کے پاس گئی تھی تب ٹونہ بولا تھا کہ کیا بول رہی ہو بھاوی توتا بھائی بیمار ہیں اور میں آپ کا پڑوسی ہو کر مرد نہ کروں ایسا کبھی ہوا ہے اور اس نے مجھے روپیے دیئے تھے تب جا کر آپ کا علاج کرائے تھے ٹھیک ہے میں ابھی ٹونہ کو روپیہ دیتا ہوں یہ کہ کر توتا کچھ روپیے نکال کر ٹونہ کو دے دیتا ہے تب ٹونہ خوش ہو کر بولتی ہے دھنیواد توتا اگر آج آپ نہیں ہوتے تو ہم بھوکے مر جاتے اس کے بعد ٹونہ روپیہ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ باجار سے بچوں کے لئے بھوجن لے کر آ جاتی ہے اور اپنے بچوں سے بولتی ہے سنو میرے بچوں میں تمہارے لئے بھوجن لائی ہوں روپیہ کہاں ملا مممہ اپنے پڑوسی توتا سے روزی روڈی چلانے کے لئے کچھ پیسے لے کر آئی ہوں اور اسی پیسے سے کچھ کھانے کے لئے بھوجن لے آئی ہوں اور باقی کے روپیہ کا کیا کرو گی مممہ باقی کے روپیہ سے جو ہمارے پاس زمین ہے اس میں آم کا پیڑ لگائیں گے اور آم ہوگا تو اسے بیج کر جو روپیہ ہوگا اس سے ہماری روزی روٹی چلے گی یہاں سنن کر ٹونی کے دونوں بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں جا بات ہے اب لوگ آم کا پیڑ لگائیں گے کچھ سمجھ کے بعد ٹونی اور اس کے بچے باجار کی طرف جانے لگتے ہیں اور باجار جا کر وہاں سے آم کا بیج لے آتے ہیں اور اپنی زمین پر چلی جاتی ہیں اس کے بعد زمین پر ہل چلانے لگتی ہے ہل چلانے کے بعد وہ اس زمین میں آم کا بیج لگانے لگتی ہے اس کے بعد وہاں گھر چلے جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ٹونی اور اس کے بچے آ کر دیکھتے ہیں کہ اس کی زمین پر بہت سے آم کا پیڑ لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ٹونی اور اس کے بچے اس میں پانی ڈالتے ہیں پانی ڈال کر وہاں اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں کھر کچھ دنوں کے بعد ٹونی اور اس کے بچے آ کر دیکھتے ہیں کہ اس کی زمین کا پیڑ تو بہت بڑا ہو گیا ہے اور اس میں بہت سے آم لگے ہوئے ہیں تب اس میں سے کچھ آم توڑنے لگتے ہیں آم توڑ کر اسے بوری میں ڈال کر باجار کی اور چل دیتے ہیں اور باجار جا کر انہیں پیچتے ہیں اور اسے بہت سے روپیے ملتے ہیں پھر وہاں سے چل دیتے ہیں اور توتہ سے جو پیسہ لیا تھا اسے اوپس کر دیتا ہے ایک دن کی بات ہے سیٹھ لکھن اور اس کے نوکر چلٹو ٹونی کے آم کے بگیچے کے پاس سے گزرتا ہے تب وہاں اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے سیٹھ بہت امیر تھا اس کے پاس بہت پیسے تھے اسے جو پسند آ جاتا اسے لے کر رہتا تھا وہاں عام دیکھ کر بولتا ہے ارے اس میں تو بہت عام ہے اگر یہ زمین میرے پاس ہوگی تو اس میں ہم جو لگائیں گے بہت زیادہ اپ جے گا پھر وہاں اپنے نوکر چنٹو سے بولتا ہے چنٹو مجھے کسی بھی قیمت پر یہ زمین چاہیے سیٹھ جی یہ زمین آپ اتنی آسانی سے نہیں پاسکتے کیوں نہیں پاسکتے اس میں کیا بات ہے کیونکہ میری جانکاری کے انصار یہ زمین ٹونی کی ہے اور اس میں وہاں اپنے بچوں کو لے کر عام کا پیڑ لگائی ہے اور اسی سے اس کی روزی روتی چلتی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زمین ٹونی کبھی نہیں بیچے گی یہاں سن کر سیٹھ بہت غصہ ہو جاتا ہے اور بولتا ہے میں کچھ نہیں جانتا مجھے یہ زمین چاہیے بس سیٹھ جی اگر آپ ایک کام کریں گے تو یہ زمین آپ پا سکتے ہیں مجھے کیا کرنا پڑے گا جلدی بتاؤ اس جنگل میں میرے جان پہچان کا ایک دشتھ کووہ رہتا ہے وہی آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہے ٹھیک ہے چنٹو چلو میرے ساں میں تو اس کا گھر نہیں پہچانتا ہوں تم مجھے لے کر چلو یا کہ کر چنٹو نوکر سیٹھ لکھن کو دشتھ کووہ کے گھونسلے میں لے کر جانے لگتا ہے کچھ سمائی کے بعد چنٹو اور سیٹھ کووہ کے گھر پہنچ جاتا ہے یہاں دیکھ کر کووہ بولتا ہے ارے سیٹھ جی آپ اچانک میرے گھوصلے میں سنا ہے کہ تم ایک دشت کووہ ہو تم میرا ایک کام کر سکتے ہوں کیسا کام سیٹھ جی کام تو بتائیے تو سنو جب ہم دونوں بازار کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک زمین پر عام کا بہت سے پیڑ ہے اور اس میں بہت سے عام لگے ہوئے ہیں وہ زمین مجھے چاہیے اچھا میں سمجھ گیا لگتا ہے آپ ٹونی کے عام کی بگیچے کی بات کر رہے ہیں وہ زمین تو ایک گریب ٹونی چڑیا کی ہے میں نہیں جانتا ہوں پھر بھی وہ زمین مجھے پسند ہے وہ زمین مجھے چاہیے کتنا روپیہ لگے گا وہ زمین کے لئے تم ابھی ٹونی کو پوچھ کر آؤ سیٹھ جی لگتا ہے وہ زمین ٹونی نہیں بیچے گی کیونکہ اس زمین میں وہ عام کا پیڑ لگا کر اسے بیچ کر وہ اپنے روزی رو بھی چلاتی ہے میں بول رہا ہوں نا جتنا روپیہ چاہیے میں دوں گا صرف تم ٹونی کو راجی کرو وہ مجھے چاہیے بس مجھے چاہیے اس کے بعد قوامن ہی من بولتا ہے میں تو فری میں سیٹھ کا کام نہیں کروں گا پوچھتا ہوں وہ مجھے اس کے بدلے کیا دے گا سیٹھ جی میں اپنے دست بیچار سے ٹونی کو راجی کرنے کی کوشش کروں گا پر آپ مجھے کیا دیں گے میں تمہیں بہت روپیہ دوں گا اب تم خوش کتنا روپیہ دیجئے گا سیٹھ جی اچھے طرح سے بولیے ارے قووہ میں تمہیں بیس ہزار اینام میں دوں گا اینام کی بات سن کر قووہ من ہی من بولتا ہے چلو کام شروع کر دیتے ہیں موقع ملا ہے ویسے تو آج کل چوری ڈکیتی کر کے کچھ خاص روپیہ ملتا نہیں ہے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے سیٹھ جی میں ابھی ٹونی کے گھوصلے میں جاتا ہوں اور ٹونی کو راجی کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ یہی رکھئے ٹھیک ہے قووہ میں یہی رہتا ہوں تم جاؤ اور ٹونی کو راجی کرنے کی کوشش کرو اس کے بعد قووہ ٹونی کو راجی کرنے کیلئے اس کے پاس چلا جاتا ہے ٹونی کے پاس آ کر قووہ بولتا ہے ٹونی او ٹونی اے قووہ بھائی آپ اچانک میرے گھوصلے میں تمہیں ایک بات پوچھنے آیا تھا چاہ بات ہے قووہ بھائی جنگل کے پاس جو تمہاری زمین ہے وہ زمین میرے جنگل کے پاس رہ رہے سیٹھ لکھن کو پسند آگئی ہے تم وہ زمین اسے بیج دو بہت پیسہ ملے گا یہ سن کر ٹونی بولتی ہے کیا بول رہی ہو قووہ بھائی آپ تو جانتے ہیں کہ میرے دو بچے ہیں اور میں اسے لے کر یہاں رہتی ہوں اور ہماری روزی روٹی صرف اس زمین کے عام بیج کر چلتی ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ اسے بیج دو غصہ کیوں ہوتی ہو ٹونی بہن تم اسے بیج دو وہ تمہیں بہت پیسے دیں گے اس کے بعد بھی تو تم اپنی روزی روٹی چلا سکتی ہو نہیں نہیں مجھے کوئی لالچ نہیں میں اپنی زمین پر ہر سال عام با کر کچھ روپیہ پیسے جمع کر میں اپنی روزی روٹی چلاتی ہوں مجھے زمین بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بہت پیسہ نہیں چاہیے چینے جاؤ یہاں سے جب ٹونی زمین بیچنے کے لیے راجی نہیں ہوتی ہے تب کا ہوا اپنے گھوصلے کی طرف پاپس ہو جاتا ہے اور اپنے گھوصلے میں آ کر سیٹ سے بولتا ہے سیٹ جی ٹونی کو بہت بولا پر وہ زمین بیچنے کے لیے راجی نہیں ہوتی جاوت ہے اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے تو انگلی ٹھیڑھی کرنی پڑتی ہے لگتا ہے وہ سمئی آ گیا ہے کیا بولنا چاہتے ہیں سیٹ جی جب ٹونی زمین نہیں بیچنا چاہتی ہے تو اب اس کے گھر جا کر اسے باندھ کر جبردستی اس سے انگوٹے کا نشان لے کر میرا نام زمین کر لیں گے اور پھر اس عام کے بگیچے والی زمین کا مالک میں بن جاؤں گا سیٹ جی آپ بھول کر بھی اس طرح کا کام نہیں کیجئے گا اگر آپ ٹونی سے جبردستی زمین اپنے نام کیا تو ٹونی اس جنگل کے مہراج کے پاس جا کر آپ کی شکایت کر دے گی تب آپ کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے تم ٹھیک بول رہے ہو پر اب کیا کیا جائے طبیق اوامن ہی من بولتا ہے ایسے تو چھوڑ کر نہیں ہوگا کچھ بھی کر کے سیٹ سے بیس ہزار لینا ہی پڑے گا میں سیٹ سے سمیں لے کر دیکھتا ہوں آپ چنتہ مت کیجئے سیٹ جی میں آج رات کچھ ضرور کروں گا مجھے سمیں دیجئے ٹھیک ہے کووہ میں تمہیں سمیں دیتا ہوں دیکھتا ہوں تم آج رات کیا کرتے ہو ہم لوگ ابھی چلتے ہیں یہ کہ کر سیٹ لکھن اور پنٹو نو کر وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ سمیں کے بعد شام کے سمیں کووہ بہت دیر تک سوچتا رہتا ہے کہ کس طرح ٹونی کی زمین سیٹ کو دیا جائے اس کے بعد وہاں بولتا ہے کس طرح ٹونی کی زمین سیٹ کے نام کروں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے اگر زمین سیٹ کے نام کر دوں تو بیس ہزار اینام ملے گا کووہ بہت دیر سوچتا ہے اس کے بعد اس کی دماغ میں ایک دشت بیچار آتا ہے تب وہاں بولتا ہے کل میں ٹونی کا گھر جا کر اسے بے واقف بنا کر اس کا انگوٹھے کا نشان لے کر اس کی زمین سیٹ کے نام کر دوں گا ویسے تو ٹونی پڑھنا لکھنا نہیں جانتی اگر کاغج لے کر جائیں گے تو وہ پڑھ بھی نہیں پائے گی اگلے دن کا ہوا صبح ریجسٹریشن آفیس کی طرف چل دیتا ہے اور وہاں سے ایک دستاویز تیار کر کے لاتا ہے اس دستاویز میں لکھا ہوا تھا کہ ابھی سے ٹونی کا آم کا بگیچے والی جمین کا مالک سیٹ ہے اس طرح سے وہاں دستاویز لے کر ٹونی کی گھر کی طرف چل دیتا ہے اور اس کا گھر پہنچ جاتا ہے یہاں دیکھ کر ٹونی کہتی ہے ارے کوا بھائی آپ پھر آئے ہیں میں تو پہلے ہی بول چکی ہوں کہ یہ زمین میں کسی بھی قیمت پر نہیں بیچوں گی ارے ٹونی بہن میں تمہاری زمین کے لیے نہیں آیا ہوں میں ایک خوشی کی خبر لے کر آیا ہوں خوشی کی خبر آپ کیا بولنا چاہتے ہیں کوا بھائی سنو ٹونی بہن پورے جنگل کے سبھی پکچیوں کو مہراد ایک ایک ہزار روپیہ دے رہے ہیں اس لیے مجھے مہراد سبھی سے سائن کروانے بھیجے ہیں تم اس کاغج میں سائن کر دو تبھی ٹونی سوچنے لگتی ہے مہراد تو کہہ رہے تھے کہ پورے جنگل میں اعلان کروا دیا جائے گا پر کوا بھائی اچانک میرے گھوصلے میں آ کر اس طرح کی بات کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوا بھائی مہراد اس طرح کے کام کے لیے تو پہلے سینہ پتی کو بھیجتے ہیں پر آپ اس طرح سے اچانک آ کر یہ کہہ رہے ہیں میں کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تب کوا من ہی من بولتا ہے ارے پکڑے جائیں گے کیا سنو ٹونی سینہ پتی بہت بیمار ہے اس لیے مہراد نے مجھے بھیجا ہے اگر تم اس پر سائن نہیں کرو گی تو تم کو روپیہ بھی نہیں ملیں گے اور میں مہراد کو جا کر بول دوں گا کہ تم نے سائن نہیں کیا تب مہراد تمہیں سجا دیں گے یہاں سن کر ٹونی ڈر جاتی ہے اور کوا سے پوچھتی ہے اس میں کیا لکھا ہے آپ مجھے پڑھ کر سنائیے کوا بھائی تب کوا ٹونی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے اور کہنے لگتا ہے ٹونی اس میں لکھا ہے کہ میں اس جنگل کا پکچی ہوں میں اس جنگل کا ازتھائی نواتی ہوں میں آپ کا روپیہ پا کر بہت خوش ہوں میں نے اسے پایا ہے یہاں سن کر ٹونی کاغج میں سائن کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور بولتی ہے اچھا آپ سمجھ گئی اگر میں اس کاغج پر سائن کر دیا اور آپ مہراد کے پاس اس کاغج کو بھیج دیں گے تو مہراد سمجھ جائیں گے کہ میں نے روپیہ پا لیا ہے ہاں ٹونی تم اب سمجھ گئی لو اب اس کاغج پر سائن کر دو کوا بھائی میں تو پڑھین کی نہیں ہوں میں اس میں سائن کیسے کروں یہاں سن کر کوا من ہی من بولتا ہے میں جانتا ہوں تم پڑھی لکھی نہیں ہو اس لئے میں اپنے گھر سے ہی اسٹمپ لے کر آیا ہوں تاکہ میں تمہاری انگوٹھے کا نشان لے سکوں آپ چنتہ نہیں کیجئے مجھے پتا ہے کہ تم پڑھی لکھی نہیں ہو اس لئے میں اپنے ساتھ اسٹمپ لے کر آیا ہوں اس کے بعد تونی کاغج پر انگوٹھے کا نشان لگا دیتی ہے تونی کا نشان پا کر کوا من ہی من بولتا ہے میں ہوں ایک دشت کوا میرے پاس بہت سے دشت بیچان ہے اب یہاں کاغج سیٹھ کو دینے پر وہاں مجھے پیس ہزار روپیے دیں گے اس کے بعد کوا ٹونی کو ایک ہزار دے کر کاغج سیٹھ کے پاس لے جانے لگتا ہے اس کے پاس پہنچ کر کوا بولتا ہے سیٹھ جی یہ لو تونی کی زمین کا دستاویز میں اس سے انگوٹھے کا نشان لگوا کر لے آیا ہوں سیٹھ دستاویز دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں لے کر کہتا ہے ارے شہباز کوا شہباز پر ایسا کیسے کیا کوا تب ساری بات سیٹھ کو بتاتے ہیں میں ٹونی کو بے وقوف بنا کر اس سے جھوٹ بول کر اس سے انگوٹھے کا نشان لے کر آیا ہوں تم صحیح میں دشت اور دھوکے باز ہو تم اس کا ثبوت دے دیا اس کے بعد وعدہ کے مطابق سیٹھ کوہ کو بیس ہزار اینام میں دے دیتا ہے شام کے سمیں ٹونی اور اس کے بچے اپنی زمین کے اوپر سے بازار کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ پکچی اس کی زمین سے بورے میں بھر کر کچھ لے جا رہے ہیں اور سیٹھ وہاں کھڑا ہے اس کے بعد ٹونی نیچے آ کر دیستی ہے تو پتہ چلتا ہے وہے سب جو بوری میں بھر کر لے جا رہے ہیں یہ سب تو اس کے بگیچے کا عام ہیں یہاں دیکھ کر ٹونی سیٹھ سے بولتی ہے آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں یہ تو میرا عام کا بگیچہ ہے آپ کی تو ہمت کم نہیں ہے میرا عام رکھ دیجئے چپ کر اور جاؤ یہاں سے اور یہ زمین میری ہے اور اس زمین کا عام کا پیڑ بھی میرا ہے جاؤ یہاں سے آپ کون ہیں آپ کو تو نہیں پہنچانے میں پاس یہی جنگل میں رہتا ہوں میرے پاس بہت پیسے ہیں مجھے کچھ پسند آ جائے تو اسے ہر قیمت پر لے لیتا ہوں اور میں تو تمہیں نہیں پہنچانا تم کون ہو میں اس زمین کا مالک ٹونی ہوں اچھا تم ہی ہو وہاں بے وقوخ ٹونی آپ میری زمین کیوں ہڑپ رہے ہیں یہ زمین تو میرے نام پر ہیں اور اسے تو کسی کو نہیں بیچی ہوں تم تو بے وقوخ ٹونی ہو میں سب سے پہلے کووہ کو تمہارے پاس زمین کے لیے بھی جاتا تھا تب تم بیچنے کے لیے راجی نہیں ہوئے اس کے بعد کووہ اپنے دشت بیچار سے تم سے جھوٹ بول کر دستاویز میں سائن کروا لیا تھا جس دستاویز میں تم سائن کی تھی اس میں لکھا تھا کہ ہماری زمین سیٹھ کے نام کرتی ہوں یہاں سن کر ٹونی سمجھ جاتی ہے کہ اس دن جو کووہ مجھ سے سائن لیا تھا وہاں ایک زمین کا دستاویز تھا اب جمین تو سیٹھ کے نام پر ہو گئی تب ٹونی بولتی ہے سیٹھ جی میں حال جوڑ کر بنتی کرتی ہوں کہ میری زمین مجھے وابس کر دیجئے میرے پاس پھر کہیں زمین ہے اس زمین سے آم اگا کر اسے بیچ کر روجی روٹی چلاتی ہوں دیا کر کے میری زمین مجھے دے دیجئے اس کے بعد ٹونی بہت دیر تک سیٹھ کے سامنے روتی رہتی ہے پر سیٹھ زمین واپس کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے اس کے بعد وہاں بولتا ہے دیکھ ٹونی اب یہ زمین میرے نام ہو گئی تم ابھی یہاں سے جاؤ اس کے بعد ٹونی اور اس کے بچے اوداس ہو کر وہاں سے گھر کی طرف چل دیتے ہیں گھر آ کر سبھی رونے لگتے ہیں ٹونی کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھ کر ایک بچہ بولتا ہے ممہ اب چلو مہراج کے دربار میں اس دست سیٹھ کے شکایت کرتے ہیں اس کے بعد ٹونی بولتی ہے مہراج سے شکایت کر کے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ مہراج بنا ثبوت کے ابھی کچھ نہیں کر سکتے ممہ تب تو پھر ہم لوگ باجار میں آم نہیں بیچ پائیں گے صرف آم ہی نہیں اب تو جمین بھی ہماری نہیں رہی اب جمین سیٹھ کے نام ہو گئی یہاں کہ کر وہاں پھر رونے لگتی ہیں کچھ سمائے کے بعد ٹونی کا پڑوسی توتہ اس کے گھر میں آتا ہے وہاں آ کر دیکھتا ہے کہ ٹونی رو رہی ہے یہاں دیکھ کر وہاں ٹونی سے بولتا ہے کیا ہوا ٹونی بھن تم کیوں رو رہی ہو کیا ہوا اس کے بعد ٹونی ساری باتیں توتے کو بتانے لگتی ہے وہ کہتی ہے توتہ بھائی اس جنگل کے دشت کووہ کی مدد سے دھوکے سے مجھ سے سائن لے کر ہماری جمین سیٹھ کے نام کر دیا ہے مجھے بے وقوف بنا کر جمین دکھل کر لیا ہے اب ہماری روزی روٹی کیسے چلے گی لگتا ہے اب جان نہیں بچے گی توتہ یہاں سب سن کر بولتا ہے ارے یہ کووہ تو ابھی تک نہیں صدرہ اس نے تمہارے ساتھ پھر سے دھوکا کیا روکو میں اس کو سجا دلانے کی دعوستہ کرتا ہوں پر کیسے توتہ بھائی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے ارے ٹونی بھن میرے پاس ایک موبائل اسے لے کر ہم کووہ کے پاس جائیں گے اور کووہ تم کو کس طرح بے وقوف بنایا اس سے ہم سننا چاہیں گے اور جب وہ سنانا شروع کرے گا تو ہم اس کی بات موبائل میں ریکارڈ کر لیں گے اس کے بعد مہاراج کو سنائیں گے تب مہاراج اسے سجا دیں گے یہ کہ کر توتہ اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہے گھوصلے میں پہنچ کر اپنے پتنی سے بولتا ہے گوڑی او گوڑی ہمارا موبائل کہاں ہے میرا موبائل مجھے دو کچھ کام ہے تب گوڑی اسے موبائل دے دیتی ہے اس کے بعد توتہ موبائل لے کر کووہ کے گھوصلے کی طرف جانے لگتا ہے کووہ کی گھوصلے میں آ کر دیکھتا ہے کہ کووہ سویا ہوا ہے اس کے بعد توتہ اپنا موبائل کاریکارڈنگ چالو کر کے رکھ لیتا ہے اور پھر کووہ کو جگہتا ہے کووہ بھائی اوہ کووہ بھائی ارے توتہ تم اچانک میرے گھوصلے میں اور مت بولو کووہ بھائی تونی مجھے ہر دن کہتی ہے کہ کچھ کام کاز نہیں کرتے ہو صرف گھومتے رہتے ہیں اس لئے میں آج اسے جھگڑا کر کے میں تمہارے پاس آ گیا تونی کے ساتھ جھگڑا کر کے تم میرے گھوصلے میں یہ تو بہت خوشی کی بات ہے تو بولو اب میں تمہارا کیا سہیتہ کر سکتا ہوں کوئی کام کرنے میں تو من نہیں لگتا چونکہ پورے مہنہ کام کر کے صرف ایک ہزار ملتا ہے وہ پیسے گھر میں دے کر کسی بھی طرح گھوڑی کو خوش نہیں کر پاتا ہوں سوچا تمہارے ساتھ چوری ڈکائیتی کریں گے مجھے تمہارے ساتھ رکھ لو کووہ بھائی ارے توتہ اب تم صحیح جگہ پر آئے ہو کتنا دن بولاتی تم میرے ساتھ کام کرو صرف پیسہ ہی پیسہ ملے گا ہاں کووہ بھائی پر آج یہاں ہو تمہارے ساتھ چوری ڈکائیتی کرنے کووہ بھائی تم مجھے تمہارا ساتھ کروگے تو میں تمہارا ہر کام کروں گا تم صرف آرام کروگے یہاں سن کر کووہ من ہی من بولتا ہے اگر توتہ میرا کام کر دے گا تو میں آرام سے رہ پاؤں گا سن توتہ بھائی آج سے تم میرے ساتھ چوری ڈکائیتی کروگے اچھا کووہ بھائی میں تیار ہوں پر اگر آپ بولے تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اب تو تم میرا ہر کام کروگے بولو جو بولنا چاہتے ہیں میں بول رہا تھا کہ آپ آخری بار کہاں چوری ڈکائیتی یا غلط کام کیا تھا یہاں سن کر بینہ سوچے سمجھے کووہ توتہ کو اپنا سمجھ کر ساری باتیں بتانے لگتا ہے توتہ بھائی اب میں چوری ڈکائیتی نہیں کرتا ہوں اب میں صرف بیٹھ بیٹھ کر کھاتا ہوں کیونکہ پیسے کی تو میرے پاس کم ہی نہیں ہے کیسے کووہ بھائی چوری ڈکائیتی چھوڑ دیا ہو کیا نہیں میں اصل میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا نہیں کووہ بھائی مجھے سب کچھ بتاؤ اب تو میں صرف تمہارے ہو کر ہی کام کروں گا ٹھیک ہے تو سنو ہمارے جنگل میں ایک دونی پکچی ہے نا اس کی پتی نہیں ہے وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے اور اس کے پاس ایک زمین تھی اس زمین پر وہ آم کے پیڑ لگا کر اس میں آم اگا کر اسے بیچ کر اپنی روزی روٹی چلا رہی تھی اس کی اس زمین کو میں اس کے پاس جا کر اس سے جھوٹ بول کر اسے بیعقوب بنا کر اس کا سائم لے کر اس زمین کا تستاویز پاس ہی میں رہ رہے سیٹھ لکھن کو دے دیا ہوں اور اس کے بدلے وہ مجھے بیس ہزار روپیے اینام میں دیئے ہیں وہی روپیہ سے میں آرام سے دن گزار رہا ہوں یہاں سب ریکارڈ کرنے کے بعد توتہ کووہ سے بولتا ہے اب مجھے گھر جانا ہوگا بہت دیر ہو گئی پھر آؤں گا یہاں کہ کر توتہ وہاں سے ساری باتیں ریکارڈ کر ٹونی کی گھوصلے میں آ جاتا ہے ٹونی کے گھوصلے میں آ کر اسے سب ریکارڈ سنانا سرو کر دیتا ہے ہمارے جنگل میں ایک ٹونی بکچی ہے نا اس کی پتی نہیں ہے وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے اور اس کے پاس ایک زمین تھی اس زمین پر وہ آم کے پیڑ لگا کر اس میں آم اگا کر اسے بیچ کر اپنی روزی روٹی چلا رہی تھی اس کی اس زمین کو میں اس کے پاس جا کر اس سے جھوٹ بول کر اسے بیعقوب بنا کر اس کا سائن لے کر اس زمین کا دستاویز پاس ہی میں رہ رہے سیٹھ لکھن کو دے دیا ہوں اور اس کے بدلے وہ مجھے بیس ہزار روپیہ اینام میں دیئے ہیں وہی روپیہ سے میں آرام سے دن گزار رہا ہوں اس کے بعد تو تاپ کونی اور اس کے بچے مہراج کی محل کی طرف چل دیتے ہیں تاج محل آ کر مہراج کو ساری ویٹاڑی کی ہوئی باتیں سنانے لگتا ہے ہمارے جنگل میں ایک ٹونی پکچی ہے نا اس کی پتی نہیں ہے وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے اور اس کے پاس ایک زمین تھی اس زمین پر وہ آم کے پیڑ لگا کر اس میں آم اگا کر اسے بیچ کر اپنی روزی روٹی چلا رہی تھی اس کی اس زمین کو میں اس کے پاس جا کر اس سے جھوٹ بول کر اسے بیعقوب بنا کر اس کا سائن لے کر اس زمین کا دستاویز پاس ہی میں رہ رہے سیٹھ لکھن کو دے دیا ہوں اور اس کے بدلے وہ مجھے بیس ہزار روپئے اینام میں دیئے ہیں وہی روپیا سے میں آرام سے دن گزار رہا ہوں یہاں سب سن کر مہراج سینہ پتی سے بولتے ہیں سینہ پتی جاؤ اور کووہ کو اگلی بلا کر لاؤ اور پاس کے جنگل کے سیٹھ کو بھی بلا کر لاؤ اس کے بعد سینہ پتی کووہ اور سیٹھ کو بلانے چل دیتے ہیں پہلے وہ کووہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو میرے ساتھ مہراج نے تمہیں بلایا ہے کیوں بلائے ہیں سینہ پتی مجھے اینام دیں گے کیا ہاں سب سے قیمتی اینام تمہیں دیا جائے گا اس کے بعد کووہ منہی منخش ہو کر بولنے لگتا ہے کچھ دن پہلے کبوتر بھائی مجھے بیس ہزار روپئے دیئے ہیں اور اب مہراج مجھے اینام دیں گے میری قسمت اتنی اچھی کیوں ہے چلو چلتے ہیں اینام لے کر آتے ہیں اس کے بعد سینہ پتی کووہ کو لے کر راج محل کی طرف چل دیتے ہیں اس کے بعد سیٹھ کو بھی بلا کر لائے جاتا ہے وہ بھی راج محل آ جاتا ہے جب کووہ اور سیٹھ پہنچ جاتا ہے تب مہراج موبائل کا ریکارڈن چالو کر دیتے ہیں ہمارے جنگل میں ایک تونی پکچی ہے نا اس کی پتی نہیں ہے وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے اور اس کے پاس ایک زمین تھی اس زمین پر وہ عام کے پیڑ لگا کر اس میں عام اگا کر اسے بیچ کر اپنی روزی روٹی چلا رہی تھی اس کی اس زمین کو میں اس کے پاس جا کر اس سے جھوٹ بول کر اسے بے عقوب بنا کر اس کا سائم لے کر اس زمین کا دستاویز پاس ہی میرے رہے سیٹھ لکھن کو دے دیا ہوں اور اس کے بدلے وہ مجھے بیس ہزار روپے اینام نے دیئے ہیں وہی روپیہ سے میں آرام سے دن گزار رہا ہوں موبائل کا ریکارڈنگ سن کر کوہ من ہی من بولتا ہے اور یہ بابرے یہ تو میری ہی کہی ہوئی بات ہے اب مہراج تو مجھے سجا دیں گے نہیں ایک جھوٹ بول کر دیکھتا ہوں اگر کام بن جائیں مہراج یہ سب میں نے نہیں بولا آج کل یہ سب ایڈٹ کیا جا سکتا ہے چپ کر جب تمہیں پیٹائی لئے گی تو ساری سچائی سامنے آ جائے گی کیونکہ مار سے کوئی بڑی علاج نہیں ہے سینہ پتی کوہ کو لاتھی سے پیٹ تے رہو جب تک یہ سچ نہ بولے اس کے بعد سینہ پتی کوہ کو لاتھی سے پیٹنا شروع کر دیتا ہے جب بہت جیادہ پیٹائی لگتی ہے تو کوہ بولتا ہے مہراج مجھے معاف کر دیجئے اور مارنا بن کرنے کے لئے کہیے میں اپنی غلطی سیوکار کرتا ہوں میں ٹونی کی زمین اسے بیوکوب بنا کر اسے لکھوا لیا تھا اور موبائل میں جو باتیں ریکارڈ ہیں یہ سب میری ہی کہی بات ہے یہ سب صحیح ہے کوہ کا یہ حال دیکھ کر اور اس کی بات سن کر سیٹ لکھن کھڑا کھڑا سوچتا ہے اوری بابری یہ دشت کوہ تو سب کچھ اگل دیا اب میرا کیا ہوگا سیٹ لکھن یہ سب سوچ رہا ہوتا ہے تب مہراج اسے کہتے ہیں سیٹ تمہیں الگ سے پھیٹنا پڑے گا یا تم اپنے مند سے ٹونی کی زمین کا دستاویج اسے للا کر دے گا جی مہراج میں ابھی دستاویج للا کر ٹونی کو دے دیتا ہوں اس کے بعد سیٹ لکھن دستاویج لانے اپنے گھوصلے کی طرف چل دیتا ہے کچھ سمائے کے بعد دستاویج لے کر ٹونی کو دے دیتا ہے اس کے بعد مہراج زینہ پتی سے بولتے ہیں سینہ پتی سیٹ اور کووہ کو اس جنگل سے نکال دو تاکہ یہ دوبارہ اس طرح کی حرکت اس جنگل میں نہیں کر سکے اس کے بعد سینہ پتی سیٹ اور کووہ کو جنگل سے نکال دیتا ہے اور ٹونی وہاں سے اپنے بچوں کے ساتھ چل دیتی ہے اور گھوصلے میں پہنچ کر خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگتی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل ایکن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ ویڈیو کا نوٹوپیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے شکریہ شکریہ